اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں اور چونکہ فضائل تھے اسے لئے آپ کی امت کی بھی خصوصیتیں اور فضائل حیاد رکھی تو اللہ رب العزت نے جیسے اپنے آخری نبی کو چنا آخری نبی کیلئے اس کے اصحاب کو چنا تو ظاہر سی بات امت محمدیہ بھی یاد رکھے چنیندہ لوگ ہیں اس لئے کہ امت محمدیہ ہونے کے تعلق سے تو لوگوں نے نہیں عام لوگوں نے نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام نے اس کی خواہش کی بلکہ اللہ رب العزت نے تو انبیاء سے یہ وعدہ لیا قرآن کے اندر کہ اگر تمہاری موجودگی میں وہ نبی آ جائے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تو تمام کے تمام نے عالمِ ارواح میں یہ کہتا گوائی دی تھی کہ اللہ ہم اس پر ایمان لائیں گے تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تنی خصوصیتیں اور فضائل ہیں جس کے نتیجے میں ان کی امت مطلب ہم لوگ جو ہیں ہم لوگوں کی بھی یاد رکھے امت محمدیہ کے بڑے خصوصیت اور فضائل ہیں لیکن ایک بات ہم سمجھ لیں کان کھول کر سن لیں یہ انہی لوگوں کی خصوصیت اور فضائل ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے وے طریقے پر چلیں گے یہ ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر چلے اور ان خصوصیتوں کا حامل نہیں بن جائے یہ تو وہ ہوں گے جو نبی کی اطاعت اور فرمبرداری میں اپنی زندگیوں گزار دیں گے تو اس امت کی خصوصیتیں اور اس کا فائدہ اور فضائل وہ اٹھائیں گے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم ست دیگا سوشل میدیوز پسند آئے کے لیے ویڈیو میں دیگا ہے ایڈیوز کو سیچ کریں جزا کے لیے